بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں جمشید انساری ناظرین آج تیس دسمبر دو ہزار بیس ہے اور ناظرین گزشتہ دھائی سالوں کے دوران یقیناً آپ نے بنظر غیر مشاہدہ کیا ہوگا کہ ان دھائی سالوں کے دوران اپوزیشن کے جس سیاسی رہنماں کو بھی کرپشن الزامات کے تحت گرفتار کیا جاتا ہے تو چند صحافی اور تجزیہ کار جو مین میڈیا سکرینز پہ موجود ہیں وہ ان کی حمایت میں سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں اور اپوزیشن کی جانب سے کی جانے والی کسی بھی گرفتاری کو سیاسی انتقام سے منصوب کرنا شروع کر دیتے ہیں ناظرین کل نیب نے خاجہ آصف کو گرفتار کیا تو ان کے چند وفادار اور حمایتی جو مین میڈیا سکرینز پہ برا جمعان ہیں انہوں نے اپنے اپنے متلکہ مورچے سنبھالنا شروع کر دیئے ناظرین آج کی ویڈیو میں اسی حوالے سے چند گزارشات آپ لوگوں کے خدمت میں پیش کرنی ہیں لیکن آگے بڑھنے سے پہلے خاجہ آصف کے متعلق بتا دوں ناظرین کے تین کیسز میں ان کے حوالے سے تحقیقات تحال جاری ہیں ایک تو ہے مشہور زمانہ غیر ملکی اکامہ کیس دوسرا ناظرین یقیناً آپ کے علم اور مشاہدے میں ہوگا کہ کینٹ ویو ہاؤسنگ سوسائٹی میں ڈی سی سی آل کورٹ نے خاجہ آصف کے خلاف ایک ریفرنس تیار کیا تھا اس حوالے سے بھی تحقیقات تحال جاری ہیں اور تیسرا کیس ہے ناظرین آمدن سے زائد اساساجات کیس ناظرین یہ تینوں کے تینوں کیسز نیب کے پاس تحال موجود ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ ماضی قریب میں ان کیسز کا اور ان تحقیقات کا کیا منطقی نتیجہ برامد ہوتا ہے ناظرین اب آگے چلتے ہیں وفاقی وزیر اطلاعات سینیٹر شبلی فراز کل شازیب خانزادہ کے پروگرام میں شریک تھے اور شازیب خانزادہ نے انتہائی مہیر الاقول اکل کو دنگ کر دینے والے سوالات پوچھے اور وہ ایک ہی آرگومنٹ کو بار بار ریپیٹ کرتے ہوئے نظر آئے اور وہ یہ کہ وہ پوچھتے رہے شازیب خانزادہ کہ سینیٹر شبلی فراز صاحب خاجہ آصف نون لیگ کے انتہائی سینئر لیڈر ہیں اور پارلیمانی لیڈر ہیں پارلیمانی رہنما ہے نون لیگ کے تو نیب نے انہیں کیسے گرفتار کر لیا ناظرین اپنے اس دلیل کو آرگومنٹ کو بار بار فریکونٹلی ریپیٹ کرتے ہوئے نظر آئے شازیب خانزادہ تو سینیٹر شبلی فراز جو کہ وفاقی وزیر اطلاعات ہیں انہوں نے انتہائی سخت گیر لہجے میں جواب دیا کہ شازیب خانزادہ صاحب آپ اپنا مائنڈ آپ اپنا ذہن آپ اپنی سوچ کلیر کر لیں کہ قانون کے سامنے جو ہے سینئر اور جونئر کی تقرار کوئی معنی نہیں رکھتی قانون کے سامنے سب لوگ برابر ہوتے ہیں چاہے وہ سینئر ہو چاہے وہ جونئر ہو اگر اس نے کرپشن کی ہے تو وہ بہر صورت گرفتار ہوگا اور اسے اپنی کرپشن کا جواب دینا ہوگا آپ اپنی جو منطق ہے اس کو بار بار ریپیٹ کیوں کر رہے ہیں یہ کیا ارگومنٹ جو ہے نا آپ اسٹیبلش اور ڈیولپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس حوالے سے دیفنیٹلی شازیب خانزادہ توڑا بیک فوٹ پہ جاتے ہوئے نظر آئے لیکن انہوں نے پھر کراس قویسٹن جو وہی روایتی ان کا حربہ ہے وہ کرنا شروع کر دیئے کہ جی آپ کے فلاں وزیر کو گرفتار نہیں کیا جاتا فلاں وزیر کو گرفتار نہیں کیا جاتا تو اس حوالے سے سینیٹر شبلی فراز نے کہا کہ اگر آپ کو کوئی تکلیف ہے یا آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے یا کسی کے پاس بھی اگر کوئی ثبوت ہے تو وہ عدالتوں میں جا سکتے ہیں ان کے خلاف کیس ریجسٹر کر دیں تو وہاں پہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا ناظرین اب آگے چلتے ہیں دوان اینڈ اولی حامد میر کی جانب آپ لوگوں کے علم میں ہے کہ حامد میر ایسے مواقع کو ہاتھ سے جانے نہیں دیتے اور انہوں نے بھی انتہائی مذہقہ خیز تین جھوڑ بولے ہیں اب آپ خود بتائیے اس حوالے سے جا کے آگے میں تجزیہ کروں گا ناظرین حامد میر صاحب نے کل شاہ زیب خاندارہ کے پروگرام میں شرکت کی اور انہوں نے ایک انتہائی مذہقہ خیز دعویٰ کر دیا کہ خاجہ آصیف کرپشل کی وجہ سے گرفتار نہیں ہوئے وہ ایک ٹویٹ کی وجہ سے گرفتار ہوئے اور وہ ٹویٹ کیا ہے انہوں نے اس ٹویٹ کا حوالہ بھی دیا وہ کہتے ہیں کہ فواد چودری صاحب نے ایک ٹویٹ کیا تھا یعنی کہ فواد چودری شاہ زیب خاندارہ کے پروگرام میں شرک ہوئے تھے شاہ زیب خاندارہ کے پروگرام میں اور شاہ زیب خاندارہ نے اس حوالے سے ایک ٹویٹ کر دیا اور خاجہ آصیف نے اس ٹویٹ کا رپلائی کر دیا اس پہ چند کمنٹس کر دیئے اسی ٹویٹ کے وجہ سے جو ہے نا وہ خاجہ آصیف گرفتار ہوئے اب وہ ٹویٹ کون سا ہے شاہ زیب خانزالہ نے جو کیا ہے محمد علی دورانی کے شباز شریف سے ملاقات اگر حکومت کی اجازت اور مرضی کے بغیر ہوئی تو کس کی مرضی اور اجازت سے ہوئی خواجہ عاصف اس پہ کمنڈ کرتے ہیں کہ مالکوں کی مرضی سے اب حامد میر کہتے ہیں کہ جی اسی وجہ سے ہی جو ہے نا انہیں گرفتار کیا گیا ہے اور اس کی کوئی ریزن نہیں ہے آگے چل کے ایک اور ٹویٹو نے کیا ہے کہ خواجہ عاصف نے مسکراتے ہوئے گرفتاری دی مسکراتے ہوئے واپس آئیں گے یہ گرفتاری صاحب بتا رہی ہے کہ کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں انتہائی پریشان اور خوف زدہ ہے یعنی کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں جو ہے نا خواجہ عاصف کی گرفتاری سے انتہائی پریشان اور خوف زدہ ہے اور تیسرا ٹویٹ انہوں نے یہ کیا ناظرین کہ خواجہ عاصف کے گرفتاری سے خواجہ عاصف کو اور پی ڈی ایم کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا خواجہ عاصف پہ لگے خواجہ عاصف کی ذات پہ لگے خواجہ عاصف کے دامن پہ لگے تمام الزامات دھل جائیں گے اور بہت جلد آپ کو نظر آئے گا کہ خواجہ عاصف وکٹری کا نشان بناتے ہوئے باہر سرخ روح ہو کے نکلیں گے یہ تین ٹویٹ انہوں نے کیے ناظرین مختلف ویڈیوز میں مختلف ویلاغز میں وقتن فوقتن میں اپنی گزارشات آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرتا رہا ہوں کہ آج تک ہوتا کیا رہا ہے عمران خان صاحب کی حکومت آنے سے پہلے اس حوالے سے کل بھی میں نے ایک ٹویٹ کیا تھا اور چند مختصر جو تفصیلات ہیں وہ لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی تھی اور وہ یہ کہ آج تک سیاست صحافت اور تجارت ان تینوں کا گٹ جوڑ رہا ہے اور یہ تینوں مل کے جو ہے عوام کو بے وکوف اور گمراہ کرتے رہے ہیں ناظرین ہوتا کیا رہا ہے کہ چند خاندان ہوتے تھے جو کہ جاگردار ہوتے تھے وڈیراز ہوتے تھے زمیندار ہوتے تھے ان کے کارخانے ہوتے تھے انڈسٹریز ہوتی تھی تجارتی مفادات ہوتے تھے بڑے بڑے بزنس ایمپائر ہوتے تھے تو ان لوگوں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ اپنے ان کاروبار کو تحفظ دینے کے لیے اور ان کاروباری مفادات کو بڑھاوا دینے کے لیے کیوں نہ سیاست میں انڈری ماری جائے اور سیاست میں داخل ہوا جائے چنانچہ یہ لوگ کاروبار سے سیاست میں آئے سیاست میں آکے وہ پارلیمنٹ تک ان کی رسائی ہوئی اور پارلیمنٹ میں اپنے کاروباری مفادات کو بڑھاوا اور تحفظ دینے کے لیے انہوں نے قانون سازیہ کی اس طرح ان کے کاروباری جو سلطنت ہے وہ مزید پھیلتی گئی پھر ہوا کیا کہ جب ایک وقت آتا ہے اور ان کی کرپشن کی جڑوں تک پہنچنے کی کوشش کی جاتی ہے اور ریاستی دارے انہیں گرفتار کرتی ہے کہ آپ پہلے تاجر تھے آپ کارخانوں کے مالک تھے پھر آپ سیاست میں آئے جب سیاست میں آئے تو آپ کے کارخانیں دگنے تگنے اور چار گناہ کیوں کر ہوئے جب اس قسم کے سوال پوچھنا شروع کر دیے جاتے ہیں تو یہی سیاسی خاندان ان لوگوں نے چند وفادار اور حمایتی جو ہے تمام اداروں میں بھرتی کیو ہوتے ہیں اور انہوں نے اپنے وفادار اور حمایتی مین میڈیا میں بھی بھرتی کیو ہوتے ہیں تو وہ ان اپنے وفادار اور حمایتی صحافیوں اینکرز اور تجزیہ کاروں کو ٹاسک دینا شروع کر دیتے ہیں کہ اب آپ ہمارے خدمات کا صلح دے سکتے ہیں آپ اس گرفتاری کو سیاسی انتقام کے ساتھ منصوب کرنا شروع کر دیں ناظرین آج تک یہی ہوتا رہا ہے کہ تجارت سے سیاست میں آکے پارلیمنٹ میں قانون سازی کی تجارتی مفادات کو بڑھاوا دیا جب پکڑا جاتا ہے تو اپنے وفادار اور حمایتیوں کے ذریعے پیر اسے سیاسی انتقام سے منصوب کرنا شروع کر دیا جاتا ہے اور ان لوگوں کی بدقسمتی ہے کہ عمران خان صاحب کے دور حکومت میں یہ تینوں کے تینوں طبقات کا گٹ جوڑ جو ہے وہ بری طرح بے نکاب ہوا ہے اور حامد میر سلیم صافی آسمہ شیرازی یا جتنے بھی اسی قبیل کے لوگ ہیں وہ تمام تر اسی فلسفی پہ کام کر رہے ہیں کہ آپ ہماری کرپشن پہ جب ہاتھ ڈالا جائے تو آپ نے بس ایک ہی واویلہ کرنا ہے آپ نے اپنی تحریر کے ذریعے تقریر کے ذریعے یہ ہی واویلہ کرنا ہے اور یہ ہی شور ڈالنا ہے کہ مجھ سے سیاسی انتقام لیا جا رہا ہے جو کہ خالصتاً کرپشن کے معاملات ہوتے ہیں قانونی معاملات ہوتے ہیں ناظرین آپ پہ کرپشن کا الزام ہے تو آپ نے لیگل فرنٹس پہ جا کے متعلقہ فورم پہ اپراپریئیٹ لیگل فورم پہ اس کو ثابت کرنا ہوتا ہے اس کو وہ سیاسی انتقام سے منصوب کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اس طرح معصوم لوگوں کے ذہنوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے ناظرین آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی وقتاً فوقتاً آپ سے نشیست ہوتی رہے گی پاکستان زندہ وعد اللہ حافظ